موسیقی 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 ٹرک چلایا ہمیں نہیں ادھر جا کے ہم رات گزار رہے ہیں سب صبح ہے تو صرف ان لوگ کو بیس خیمے دی ہمارے کو کچھ بھی نہیں دی بس صرف ہم روٹی لاتے بس وہ روٹی کہا کبھی بس میں بارش برست ہو آدھا پانی ہوتے اور آدھا وہ روٹی کہا لیتے ہیں اب آپ کے بچے اور فیملی کہاں پہ ہے ہم نے بچے اور فیملی جو ہے وہ پشاور میں ہماری جو ہے گرشدار رہتے ہیں ان کے ہاں بیج دی ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں بچے اور ظاہر ہے خواتین ان کی کیا حالت ہے یہ بس صرف مٹی میں مٹی میں پڑی ہوئے ہیں ان کے پاس نہ کوئی بستر ہے ان کی حالت بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان پہ تقریباً ایک مہینے پہ کوئی سو نہیں سکتا ہے یہ حالت ہیں ان کی ایک تلیے میں لے کے آ چکا ہوں تقریباً پانچ بار میں اس پانی میں گر رہا ہوں تو اس کی کیا حالت ہوگی اس پہ کون سو سو ہے گا صرف زمین پہ سو تھی ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس بہت شکریہ جنت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنتگل ہم سے بات کر رہے تھے اور جنتگل کا یہ کہنا تھا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں حکومتی امداد ان تک نہیں پہنچی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ یہ افغان مہاجر کیمپ ہے افغان بستی ہے زیادہ تر اس میں افغان مہاجرین ہیں تو حکومت افغانستان سے بھی انہوں نے گلا کیا ہے حکومت پاکستان سے تو گلا ہے ہی لیکن حکومت افغانستان سے بھی ان لوگوں نے گلا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جیٹی روڈ ہے نوشہرہ کا اس میں یہ ازاخیل کا علاقہ ہے اور ازاخیل کے علاقے میں یہ جو جیٹی روڈ کے درمیان میں گرین بیلٹ ہے اس پہ تمام کے تمام خیمیں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا گلا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو خیمیں نہیں ملے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ خیمیں لگے ہوئے ہیں کچھ خیمیں ان کو دیے گئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جو اصل مسائل ہیں یہاں کے وہ یہ ہیں کہ پانی صاف پینے کا پانی چاہیے ان لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ خوراک چاہیے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی امداد نہیں ہو رہی بلکہ صرف اور صرف جو ذاتی بنیادوں پر عوام جو یہاں سے مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں جو نوشہرہ سے آ رہے ہیں یا جو پیر پیائی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا جو پشاور سے آ رہے ہیں اور اس جی ٹی روڈ پر سے گزرتے ہیں تو وہ ان کو خوراک اور پانی صاف پانی دیتے ہیں اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں ان خیموں کی جانب اور ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات ہوں اور ان کی بھی جو اصل جو کہانی ہے جو اصل صورتحال ہے اور جو اصل جو مشکل حالات ہیں جن سے وہ گزر رہے ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ ان سے بھی بات ہو لیکن ہم اس احتیاط کے ساتھ جائیں گے کہ چونکہ یہ جی ٹی روڈ ہے اور ہمیں جی ٹی روڈ کو بھی کراس کرنا ہے ان تک پہنچنے کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ احتیاط بھی برتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو مسائل ہیں ان سے بھی ہم بات کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینٹس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے ان کے مسائل پوچھیں گے کہ ان کی کیا صورتحال ہے اس وقت ایک ساملیکم جی ساملیکم پختو وائی کوردو جی پختو استع سنو آغا جان آغا جان خواہ آغا جان استام دغل تکورو آپ جلال دی کوروز منگو نو سنگا چلو شیوچے اوبر آلے بچے اوبر آگلے لے خود زانہ خبر نو دلترہ ہوا تلو دغپامتا نا روٹے وانا بلسو ایس انتظام نو پاوراس بانے انداز سپاہت شلو نو تروہ سپور جتا خاص امداد موزر چاہنا دیکھڑے ٹھیک ہے جی آغا جان سے ہم بات کر رہے ہیں آغا جان کا کہنا ہے کہ وہ بھی اسی بستی میں رہتے ہیں اس کیمپ پر رہتے ہیں پانی آیا بڑی تیزی کے ساتھ اور اس کے بعد یہ فوری طور پر اس پیٹرول پمپ پر آئے پیٹرول پمپ سے اب یہ یہاں پر نکل آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ کمزور اور مجبور بھی ہیں یہ ہم سے بات کر رہے ہیں کہ حکومتی امداد نہیں ہے بلکہ عوام جو آ رہے ہیں وہ ان کو یہ چیزیں دے رہے ہیں یا کھانے پینے کی ایک چیزیں دے رہے ہیں ایک بزرگ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم جی ستاسو نوم جی زمانم بہدر بہدر سے تاسم دغلتا ہو سائی وزد ہے زاخر کے موسیدن ساکرم بہدر سے بہدر سے زمانم بہدر سے خوش سکھتے نیجا ساکرم بہدر سے دولتز ہے جو سچے نا کام دولتز ہے شخصی پاکستان ناوی اینسیار ہیچ منہ مجبور بھی ساکرم این جسی وچھ لگے ساکرم رکھر بدلتز ہے من ع مجبور Boost ساکرم بہدر ضاق بدلتز ہے قومک مگر تروس ہم اس رئیچہ امداد آؤ اللہ اس کو مک نہ دیکھ رہے یہ بہادر تھے بزرگ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی قسم کی امداد نہیں ہو رہی جو ان سے امداد کی جارہی ہے وہ صرف عام لوگ امداد کر رہے ہیں اور وہ یہاں پر بے سرو سامانی کی حالت میں جی ٹی روڈ پر موجود ہیں